تو دوستو یہ کسی بھی برینڈ کا پیزہ نہیں ہے اور اتنا برینڈ کوئی دیتا ہی نہیں ہے چیز پول یار اتنا چیز تو کوئی ڈالتا ہی نہیں آج کل اور یہ اتنا شاندار طریقے سے بنا رہے ہیں مطلب ایک نارمل ریشٹورنٹ اتنا شاندار طریقے سے پیزہ بنا رہا ہے اور اس کو منیمل داموں پر بیچ رہا ہے تو بہت ہی شاندہ لگتا ہے اور مجھے وہ اور خود ہی دو بنایا ہے خود ہی مطلب ساری پرپریشن کرنا دو کی اور پھر اس کو بیس کو پورا بنانا خود ہی بنانے والی جو چیز ہوتی وہ بہت مست ہوتی ہے اور پیزے میں مطلب سواد بھی آتا ہے بہت تگڑا اگر آپ خود ہی بیس بناتے ہو تو آپ جرور سے جرور لائک کمنٹ کر کے مجھے جرور بتانا کہ آپ کو یہ پیزا کیسے لگا اور چیز بھر بھر کے ڈالی جائے گی اس پیزا میں آپ اینڈ تک دیکھنا کہ پیزا یہ کیسے بنتا ہے پوری میکنگ ہے اس پیزا کی ہے آپ دیکھو اور مزے سے مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور کھا کے ایک بار جرور آنا اینڈ میں میں آپ کو location and price بتاؤں گا تو دوستو آپ نے دیکھا ان کا کتنا یونیک طریقہ ہے بنانے کا اب یہ جائے گا اوون میں اور اوون میں یہ بیک ہو کے آ گیا ہے اور اتنا شاندہ لگ رہا دیکھو یار آپ مطلب میرا تو دل آ گیا تھا اس پیزا پہ اور ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا تھا ایک بار جرور سے جرور try کرنا seven spices restaurant پہ اس پیزا کی price تھی one thirty five الگ الگ طرح کے پیزا ہیں الگ الگ طرح کی ان کی prices ہیں تو جرور سے جرور آپ ایک بار try کر کے دیکھنا ان کے پیزاز اب اپنا پیزا پلیٹ میں آ چکا ہے اور sauce ڈال چکی ہے اپنی کٹوری میں اور بڑیا سے اپن اب اس کو enjoy کریں گے اب آپ لوگ دیکھو اس کا ایک بار اور میں آپ کو دکھاتا ہوں چیز پل کتنا بڑیا ہونے والا ہے اس کا اتنا شاندر پیزا تھا نیار آپ پوچھو مت ایک بار آپ جرور taste کر کے آنا میری recommendation پہ ایک بار جرور جانا